انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ بہت بہت پیاری بات ہے اور حدیث سے ہے تو اگر کہنے سننے کوئی گلتی ہو جائیں تو میں آپ سب سے معذرت چاہوں گا السلام علیکم کسی کو برا سمجھنا بنا دلیل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے بد گمانی سے بچو بے شک بد گمانی بدترین جھوٹ ہے مسلمانوں کا خون مال اور اس سے بد گمان دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے بد گمانی سے مراد یہ ہے کہ بینا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا یقین یا دعویٰ کرنا اور ایسے حدیثوں میں آتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ کوئی خبر ہم تک آئے تو اس کو تھوڑا بہت تحقیق کر لیں کر لیں صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے یا غلط ہے لوگ انہی سب کی بجے سے رسداریوں دوستیاں یہاں تک کی قریبی رشتے بھی توڑ لیتے ہیں ان سب سے بچنے کی کوسس کرو انشاءاللہ تعالی ہم اس بات پر عمل کریں گے اور ہمیں کوئی بھی کسی بات کی سکایت یا کوئی ہمارے کان بھرتا ہے یا کچھ بھی ہم سے کہتا سنتا ہے تو پہلے ہم اس کی تحقیق کریں گے اس بات کی خبر لیں کہ ایسا اس انسان نے میرے لئے بولا ہے یا ایسا انسان نے کیا ہے میرے ساتھ تب ہی ہم آگے بڑھیں گے ایسے ہی کسی سننے سے ہم کوئی غلط فیصلے نہیں لیں گے ایسے رشتے دوستی کچھ بھی نہیں توڑیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اسلام علیکم